ڈلو ڈبلو ای کے کچھ ایسے سوپر اسٹار جنہوں نے اپنا لکھ بدل لیا اور تب جا کر وہ اپنے کریئر میں سکچسفل ریسلر بن پائے ہیلو دوستو میں فیٹ سے آج ہوں آپ کے لئے ایک نیا ویڈو لے کے اور آج ہی ویڈو ہونے والی ہے بڑی انٹرسٹنگ تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اچھا داکڑ ویڈیو نمبر ون تو دوستو جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ دب بگ ریڈ مشین اپنے پہلے کے سمیں میں ریڈ اور لیک کلر کے سوٹ اور ماکس پہن کر آیا کرتے تھے اور انہوں نے اسی لک کے کارن انڈر ٹیکر یعنی اپنے بھائی کو بھی ڈرہ دیا تھا اور اسی لئے لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ کین کو ہمیشہ ماکس پہن کر آنا چاہیے ونہ تو ان کا کریکٹر اتنا سوٹ نہیں کرے گا اور ان کا کریئر بھی زیادہ اچھا نہیں چلے گا پر لیکن کین نے سب کو گلت ثابت کرتے ہوئے جب پہلی بار اپنا ماکس اتھارا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور ہیل ریسلر کے روپ میں دکھائی دیئے اور پھر کین نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگوں میں بینا ماکس کے بھی کوف پھیلانے کے لائق ہیں نمبر ٹو دو بیسٹ انکارنیٹ براک لیزنر حالی میں سمر سلم 2021 میں اپنا ریٹن سے بھی زیادہ انہوں نے سوک کیا اپنے لک چینج کرنے کی وجہ سے یہاں وہ ہمیں جینز کی پینٹ اور ایک بڑی سی ویسٹ پین کر دکھائی دیئے اور لوگ چینج کرنے کی وجہ سے براک لیزنر پہلے سے بھی کم اگریسیو اور کٹاوٹ کے ساتھ سیلپی بھی لینے لگے ہیں نمبر ٹری دی لیجنڈ کلر دی وائپر رینڈی اوٹن جنہوں نے اپنے کریئر کی شروع بات ایک فیس ریسلر کے روپ میں کی تھی پر آڈینس نے انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کیا اور پھر اوٹن نے دی لیجنڈ کلر سے دی وائپر کا روپ لے لیا اور پھر رینڈی اوٹن کو نا پسند کرنے والا بھی روڈ پہ آ گیا آئے گا روڈ پہ اور پھر آپ سب ہی جانتے ہیں کہ رینڈی اوٹن کتنے بڑے سوپرشتار ہیں اور یہ سب ان کے محنت کے کارل ہوا ہے اور ان کے لک چینج کرنے کی وجہ سے تو نمبر ٹور پر جو ریسلر آتے ہیں ان کا نام ہے دیپ ڈیڈ مین انڈر ٹیکر ویسے تو انڈر ٹیکر نے ڈوڈوڈی کون سر میں کئی سارے لوگ چینج کیے ہیں اور ان کا سب سے الگ لوگ جب دکھائی تھی ہے جب وہ بیڈ لیسٹ انڈر ٹیکر بنے اور جنہیں کئی لوگ روکی انڈر ٹیکر کہہ کر بھی بلاتے تھے اور جس کے ساتھ وہ اپنی انٹرینس میں بولٹ بائک لے کر آتے تھے اور انہوں نے اپنے بولنے کا طریقہ عام آدمیوں کی طرح کر دیا تھا اور جس کے بعد دی انڈر ٹیکر نے میٹری آف ڈارکنیس کا روپ اپنایا جس کے ساتھ انڈر ٹیکر نے اپنی بہت بڑی گینگ بھی بنائی تھی ایسا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا اور ایسا صرف انڈر ٹیکر ہی کر سکتے ہیں اور اتنا انہیں انڈر ٹیکر کا ہر کریکٹر سوپر ہٹ تھا اور اسی لیے ڈینڈ مین کو لیجنڈ کہا جاتا ہے جو پہلے اس کی ایرس کے نام سے جانے جاتے تھے پھر وہ ڈوڈوڈوئی کے مین روشٹر پر آئے بری وائیڈ بنگر اور جب انہوں نے اپنے لمبے وال اور بڑی داڑی بھی رکھی لیکن انہوں نے فینس کو جب سوک کیا جب انہوں نے مارکس لگا کر دفین کا روپ لیا جن سے ان کا پورا لک ہی بدل گیا جس کے بعد انہوں نے سیتھ رولنج کی گیارہ سٹومپوں میں کیک آؤٹ کیا اور جس کے بعد وہ بنا آف دی سٹرانگ ایس سوپر اسٹار کلائے جاتے ہیں تو نمبر سکس پر جو آتے ہیں وہ ہیں دی ٹرائیول چیف کرنٹ یونیورسل چیمپین ایڈ آف دی ٹیبل رومن رینج اور آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رومن رینج پہلے ویسٹ کے ساتھ آتے تھے اور آج وہ سٹ لیس ہو کر آتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ان کا ٹیٹو ادورہ دکھائی دیتا تھا آج انہوں نے پورا کرا لیا ہے اور وہیں رومن رینج ہمیں پہلے فیس سوپر اسٹار کی لک میں دکھائی دیتے تھے تو وہیں آج وہ ویس کے سب سے بڑے ہیل سوپر اسٹار ہیں اور مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رومن رینج نے اپنی نئی گمک کے ساتھ ویس کے اندر کتنا بڑا تیل کا مچایا ہے اور جس کے بعد رومن رینج کے پورے کریئر میں کتنا بڑا بہونڈر آیا آپ سب ہی جانتے ہیں بہونڈر آیا بہونڈر تو دوستو یہ تھے ویس کے کچھ وہ سوپر اسٹار جنہوں نے اپنا لک بدل لیا اور جس کے کارن وہ اپنے کریئر میں پہلے سے بھی زیادہ سکسیسفل ریسلر بن پائے تو دوستو آج کی والی ویڈو بس یہی تک تھی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا مت بھولنا کیاکہ میرے آنے والی ویڈو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی